اس بات کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلا اصول جو اصول ہے جو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو انیس ہیں ویسے آپ کوشش کریں سورہ نیسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو اٹھرہ سے لے کر آگے آپ ضرور پڑھیں میں ایک سو انیس کی بات رکھوں گا اس میں شیطان کو جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان کا اور رب العزت کا مقالمہ ہے ڈسکشن ہے اور شیطان نے کچھ وعدے کر کیا ہے اللہ رب العزت سے کہ یہ کام میں ضرور کروں گا دنیا میں جا کر تو یہ وعدوں کو اگر ہم سمجھ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے سوچ لینا ہے کہ یہ کام ہم کو بالکل نہیں کرنا ہے اس لیے کہ رحمان کا دشمن شیطان اس کا وعدہ کر کیا چکا ہے کہ ہم سے وہ کروا کے رہیں گا تو اس میں آیت نمبر ایک سو انیس میں سنیے غور سے کیا کہا اس نے اللہ رب العزت سے اللہ نے فرمایا اور شیطان نے اللہ سے کہا میں لوگوں کو گمراہ کروں گا انہیں جھوٹی امیدیں دلاؤں گا اے اللہ تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا پہلا حربہ میرا پہلی چال جھوٹی امیدیں دلاؤں گا پہلی چال آگے فرمایا انہیں حکم دوں گا کہ جانوروں کے کان کو کاتے انہیں حکم دوں گا جانوروں کے کان کو کاتے اس کا کیا معنی ہے انہیں حکم دوں گا جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑا جائے مشرقین مکہ جب جانوروں کو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑتے تو کانوں کو مختلف ڈیزائنز میں کارتے جانور کے پیدا ہوتے ہی چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے بچڑا اور وہ ڈیزائنز سے مشرق سمجھ جاتا ہے کہ یہ جانور کس دیول کے لیے کس بت کے لیے چھوڑا گیا ہے کس محبود کے لیے اس زمانے میں جبادت ہوتی الگ الگ کان آج بھی آپ دیکھئے جو بتوں کے لیے جانور چھوڑے جاتے ہیں ان کے کان ہمارے اطراف کے رہنے والے مشرق بھی مختلف ڈیزائنز ہیں بیچ میں سے کٹا ہوا وی شیپ کے نوک نکلے ہوئے پورے کان پر ہر طرف سے آج بھی وہی سسٹم ہے تو کہا انہیں جانوروں کے کان کٹواؤں گا مطلب غیر اللہ کے نام پر خوربانی کا حکم دوں گا اور جانور چھوڑنے کا حکم دوں گا دوسرا تیسرا اس نے کہا اور انہیں حکم دوں گا کہ اللہ کی بنائیوی شکل کو تبدیل کرے انہیں حکم دوں گا اللہ کی بنائیوی شکل کو تبدیل کرے تبدیل کرے بدل دے چینج کر دے اللہ نے فرمایا جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوز بنایا وہ سری خسارے میں ایک اوپن میز گائیڈنس میں جہنم میں جانے والا ہے تو اس نے تین باتیں کہی اس آیت میں اور بھی باتیں ہیں اس آیت میں جھوٹی امیدہ جگاؤں گا دوسرا شرک کروا ہوں گا جانوروں کے ذریعے خربانی غیر اللہ کے نام پہ دلوا ہوں گا تیسرا ان کو جس صورت پہ تو نے پیدا کیا ہے جس شکل پہ تو نے پیدا کیا ہے انہیں شکل بدلنے کے حکم دوں گا